ہی گائز ویلکم تو دا ووک اراؤنڈ میرا نام ہے خاشم اور سواگت ہے آپ کا آج کی اس ویڈیو میں دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے کمپیریزن کیا تھا تاٹا ٹیگور ایکزٹ پلس کو تاٹا ایلٹروز ایکزٹ کے ساتھ اور یہ جانا تھا کہ دونوں میں سے کونسی گاڑی آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق لینی چاہیے اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہو ابھی تک تو اوپر آئی بٹن پر میں اس کا لنک چھوڑ رہا ہوں آپ وہاں کلک کر کے دیکھ لیجئے اور آج کی اس ویڈیو میں پھر سے ہم تاٹا ٹیگور ایکزٹ پلس کا کمپیریزن کریں گے لیکن اس بار ایلٹروز ایکزٹ کے بجائے ایکسٹی کے ساتھ کریں گے جی ہاں آج ہم اس ویڈیو میں ٹیگور ایکزٹ پلس کو ایلٹروز ایکسٹی کے ساتھ کمپیر کریں گے اور جانیں گے کہ دونوں میں سے ویلیو فور منی کار کونسی ہے اور کس گاڑی کو خریدنے میں زیادہ سمجھداری ہوگی تو بنے رہیے اس ویڈیو میں میرے ساتھ انت تک لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے وہ یہ کہ اگر آپ چینل پر فرس ٹائم وزیٹ کر رہے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کا ایک سبسکرپشن اس چینل کو آپار سفلتا پردان کر سکتا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے تو سب سے پہلے ہم یہاں پرائز دیکھ لیتے ہیں دونوں کی گاڑیوں کی تو ٹیگور ایکزت پلس اور ایلٹروز ایکسٹی پیٹرول دونوں کی گاڑیوں کی پرائز ہے چھ لاغ نینیانوے ہزار روپے ایک شوروم اور اگر ہم وہی ایلٹروز ایکسٹی ڈیزل کی بات کریں تو اس کی پرائز ہے آٹ لاکھ انیس ہزار روپے ایک شوروم اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں دونوں کی گاڑیوں کے ڈائمنشنز پر تو ٹیگور کی لیند آپ کو ملے گی 3993 mm کی ویٹھ ملے گی 1697 mm کی ہائٹ ملے گی 1532 mm کی ویل بیس ملے گا 2450 mm کا گراؤنڈ کلیرنس ملے گا 170 mm کا بوٹ اسپیس ملے گا 419 لٹر کا اور فیول ٹینگ کیپیسٹی ملے گی 35 لٹر کی وہیں ایلٹروز کی لیند آپ کو ملے گی 3990 mm کی ویٹھ ملے گی 1775 mm کی ہائٹ ملے گی 1523 mm کی ویل بیس ملے گا 2501 mm کا گراؤنڈ کلیرنس ملے گا 165 mm کا بوٹ اسپیس ملے گا 345 لٹر کا اور فیول ٹینگ کیپیسٹی ملے گی 37 لٹر کی تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ لیند دونوں کی گاڑیوں کی لگ بگ برابر ہے ویٹھ میں ایلٹروز زیادہ چوڑی ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ ریئر سیٹ پر تین پیسنجر زیادہ آرام سے بیٹھ سکیں گے ٹیگور کے کمپیریزن میں پھر ویل بیس بھی ایلٹروز کا زیادہ ہے اور اس وجہ سے اس میں آپ کو لیگ روم بھی زیادہ ملتا ہے ٹیگور کے کمپیریزن میں لیکن وہیں گراؤنڈ کلیرنس ٹیگور میں آپ کو 5 mm زیادہ بہتر ملے گا اور کیونکہ یہ ایک سیڈان سیگمنٹ کی گاڑی ہے تو اس وجہ سے اس میں بوٹ اسپیس بھی آپ کو ایلٹروز سے 74 لٹر بڑا ملے گا ٹائر سائز بھی جہاں ٹیگور اور اگر ایک سٹی ڈیزل لیں گے تو اس میں آپ کو 185 65 r16 کا ملے گا اب بات کریں فیچرز کی تو دونوں کی گاڑیوں میں بہت سارے کومن فیچرز ملتے ہیں جیسے LED DRLs front fog lamps smart key push button start stop all 4 power windows electrically foldable and adjustable ORVMs tilt power steering steering mounted audio controls day and night IRVM touch screen infotainment system with android auto and apple carplay 4 speakers with front 2 tweeters voice recognition digital instrument cluster cooled glove box rear parking camera ABS with EBD dual front airbags cornering stability control seat belt reminder speed alert system speed sensing auto door lock وغیرہ وغیرہ لیکن ان فیچرز کے علاوہ ان دونوں کی گاڑیوں میں کچھ unique فیچرز بھی ہیں جیسے ٹیگور exit plus میں آپ کو rear defogger seat belt pretensioners with load limiter auto AC rear tweeter speakers height adjustable driver seat driver side auto up down power window rear armrest projector headlamps diamond cut alloy wheels chrome strip on door handles led turn indicators on ORVMs और shark fin antenna जैसे features ज्यादा मिलते हैं तो वहीं Altros XT में आपको cruise control multi drive modes idle start stop amrela holder in front two doors cornering lamps impact sensing auto door unlock और ISO fix child mounts जैसे features ज्यादा मिलते हैं अब अगर engines की बात करें तो दोनों ही गाडियों में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 3-cylinder revetron petrol engine जो 86 PS और 113 Nm का torque generate करता है और दोनों की गाडियों में ये engine 5-speed manual transmission के साथ आता है लेकिन TIGOR में आपको इसी engine के साथ 5-speed AMT का option भी मिल जाएगा Altros में किसी भी तरहां का कोई भी automatic transmission नहीं मिलता है और ये engine दोनों की गाडियों में लगबख 19 kmpl की mileage देता है ARAI वही Altros में आपको 1.5-liter 4-cylinder revetorque diesel engine भी मिलता है जो 90 PS और 200 Nm का torque generate करता है वही आप सब को पता है कि TIGOR में अब diesel engine BA6 आने के बाद से discontinue हो चुका है Safety rating की बात तो TIGOR को Global NCAP में 4-star की Safety rating मिली है और Altros को Global NCAP में पूरे 5-star की Safety rating मिली है अब last में ये देख लेते हैं कि आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी लेना चाहिए क्योंकि दोनों की गाड़ियां exactly same price point पर मिल रही है तो ऐसे में confusion तो बनता है कि आखिर कौन सी गाड़ी को लेने में ज़्यादा समझदारी है देखी अगर आपको automatic car चाहिए या बड़ा boot आपकी ज़रूरत है या आपको एक feature rich car चाहिए जिसमें diamond cut alloy wheels भी हो auto AC भी हो projector headlamps भी हो तो ऐसे में आपको Tigor XZ Plus पर ही जाना चाहिए क्योंकि ये features आपको altros में नहीं मिलेंगे लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में cruise control idle start stop और multi drive modes जैसे feature होना चाहिए या फिर rear seat पर तीन लोग आराम से बैट कर जा सकें या फिर आपकी running बहुत जादा होने की वज़ा से diesel engine आपकी जरूरत है तो फिर altros xt आपके लिए एक बड़िया decision होगा तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका confusion काफी हद तक दूर हो गया होगा तो ये तो था एक छोटा सा comparison video between Tigor XZ Plus and altros xt I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को जादा से जादा like और share कीजिए अपने social media platforms के जरिए मनवे जो भी सवाल हो उसे नीचे comment section में लिख दीजिए मैं उसका जरूर उतर दूँगा आपको तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दीजिए मुझे इजाज़त में मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ तो जब तक के लिए बाई बाई टेक केर ड्राइव सेफ थैंक यू